مزاکرات کی پیش کش کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ازادی بارچ ہے اس کو مواخر کیا جائے منسوخ کیا جائے رہبر کمیٹی کے جو کنمینل ہے انہوں نے رہبر کمیٹی کا اجلاس پچیس اکتوبر کو طلب کر لیا ہے اور پچیس اکتوبر کو ہی حکومت کی جو مزاکراتی کمیٹی ہے ان کے ساتھ پانچ بجے وہ ملاقات کرے گی رہبر کمیٹی کے ساتھ اور جو حکومت کی جانب سے جو پیش کش کی جائے گی وہ رہبر کمیٹی کے سامنے رکھی جائے گی اور رہبر کمیٹی اور حکومت کے جو مزاکراتی کمیٹی ہے وہ آمنے سامنے بیٹھے گی اور ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے اور سنائیں گے اور ظاہرے کے حکومت بھی کچھ وہاں سے لے کر چیزیں آئیں گی جو رہبر کمیٹی کے جو مطالبات ہیں کیونکہ رہبر کمیٹی نے تو یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو وزیراعظم کا صیفہ کا مطالبہ ہے وہ تو آورٹ آف کویسٹن ہے اور نہ ہی نئے انتخابات ہوگئے اور آپ کو بتا دے جانے کہ مسلم نے نون اور پاکستان پیپس پارٹی یہ نئے انتخابات کے ابھی حامی نہیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تبدیلی کرنی ہے تو ان ہاؤس تبدیلی کی جائے پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ حکومت رہبر کمیٹی کو یا اپوزیشن کو کیا دے گی اور آپ کو یہ بھی بتا دی جلے کہ ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جو ارکان اسمبلی گرفتار ہے مختلف کیسز میں نیب کی کسٹڈی ہے کسٹڈی میں ہیں یا اس کے علاوہ جو پارٹی کے سربراہان جیل میں قید ہے تو اس حوالے سے بھی معاملہ حکومت کے سامنے رکھا جائے گا اور معاملہ اٹھایا جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ حکومت اس پر کس طرح لچک کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس پر ایک گیون ٹیک کیا ہوتا ہے کیا اپوزیشن کیا اپنے مقاصد میں جو وہ چاہ رہے ہیں وہ پورے کر پائیں گے کیونکہ اپوزیشن کا جو مین ہے وہ وزیراعظم کے حصیفے کا مطالبہ ہے اور نئے انتخابات کا ظاہر ہے جب پوائنٹ جب آپ نے سامنے اپوزیشن اور حکومت بیٹھتی ہے تو کچھ پوائنٹ پہ واپس لینے ہوتے ہیں اور کچھ بات ماننی ہوتی ہے کچھ بات بنوانی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ اپوزیشن اپنی کون سی بات بنواتی ہے اور حکومت کس حد تک لچک کا مظاہرہ کرتی ہے اسی کے ساتھ اجازت دے